بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اپنے چینل ارشاد رحمے الوکیٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں شکریہ جائے آج میں آپ کو اپنے گاؤں کی زندگی کے بارے میں کچھ جلکیاں دکھا رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی یہ میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں اور وہیں کی ویلج لائف کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں لو جی گاؤں میں ہم اپنے دوست محمد عیوب صاحب کے ڈیرے پہ آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ہیں جی چوری گلزار سین صاحب اور وہ آگے ہیں جی ارشاد آمد آسی صاحب تشریف لائیں جی یہاں جو ہے ہم بوتل پی رہے ہیں لو جی ارشاد آمد آسی صاحب ذرا اپنا ادر ہیلو ہیلو کریں اسلام علیکم اس کے بعد آپ سے اور دکھاتے ہیں آپ یہ کہلے کے درخت ہے ساتھ جامن کا درخت ہے اور اس کے ساتھ ہمروت کا درخت ہے اور یہ جو پسان اپنے گھر کے لیے یہ مٹر لگائے ہوئے ہیں جو جانوروں کو ڈانتے ہیں یہ ہے جی چوڑری گلزار صاحب ہمارے گہوں کے بڑے مشہور ذمیدار اوپر کرو جی یہ تسی اپنے لیے لائیں ہیں ملیاں شلدوں کی یہ تسی اتھو ہی خاندے ہو سارے دوستانوں ہی دلدے ہو ماشاءاللہ کیسا تسی محسوس کر رہے ہو ایس دورج کیسا امران خاندے دورج صحیح جا رہے ہو بہت امیدار اچھا جی اللہ تعالی تو انہوں خوش رکھ لے جی اللہ حافظ یہ ہمارے گاہوں میں یہ سنوکر کی چھواب بنی ہوئی ہے جس پہ آکے لوگ سنوکر کھیلتے ہیں یہ گندم کی فسل جو ہے وہ پاکتر تقریبا پیار ہو چکی ہے اور 20-25 دن کے بعد اس کی کٹائی شروع ہو گئے اور یہ ادھر مکی کی فسل کاشت کی ہوئی ہے اور یہ جس جگہ بجلیو گیرہ نہیں ہوتی وہاں پھر یہ ٹریکٹر لگا کے ساتھ بوٹ کے ساتھ پھر ٹوگلز لگتے ہیں جس طرح یہ ٹوگل کر رہا یہ ٹریکٹر کے پیچھے پھلی لگائی ہوتی ہے اور نیچے اس کا یہ کیوں ہے کہ اندر کھنکھا ہوگا رہا ہے اس طرح سے یہ ٹریکٹر کے ساتھ لگا کے یہ پانی تال کے جنین سے تو کھٹوں کو سراب کرتی ہے یہ ہمارے گاؤں کا ہمارا بھائی قبرستان ہے یہ ہماری دادی اممہ کی قبر ہے اس سے آگے ہمارے والد صاحب کی قبر ہے ہماری والدہ کی اور بڑے بھائی ان کی قبریں ہیں اس کے علاوہ یہ سارے ہمارے زیزوں کا رکھتا پھونک رہا یہ سارے لوگوں کی ادھر قبریں ہیں یہ قبر ہے جی برگیڈیر عبدالروف صاحب کی جو پریڈ لائن میں پنڈی میں شہید ہوئے تھے کوشش کیا کریں جب بھی موقع ملے قبرستان میں ضرور جایا کریں کہ قبروں کو دیکھنے سے آپ کو پھر موت کا خیال یاد رہتی ہے کہ ہم نے بھی آخر ادھر ہی آنا ہے اور ہم دعائے مغفرت پڑھیں اور اپنے عزیزوں کا رب بلکہ تمام قبرستان والوں کے لئے بغفرت کی دعا کریں یہ ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے یہ جی ہمارا گاؤں نظر آ رہا ہے گاؤں کے باہر کا منظر ہے اور یہ کھیت ہیں یہ سورج گروب ہونے کا منظر ہے ماشاءاللہ سورج آدھے گھنٹے بعد گروب ہو جائے گا آج کا دن ختم ہونے کوئے ہیں اس وقت شام کے چھے بج رہے ہیں اور نمازی مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور یہ سورج غروب ہونے کا درکش منظر جو گاؤں میں آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنا علاق ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے علاقی ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی